دوستو گر آپ بھی ویرات کوہلی کو بہترین بلے باز اور محمد سراج کو خطرناک گینباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ویرات کوہلی اور پلیسز کی توفانی پاری کے بعد محمد سراج نے خوفنا گینبازی کر رجتی ادھیاس جی ہاں دوستو پنجاب اور بینگلور کے بیچ آئی پیل دوہزار تیس کا سب سے رومان شک مقابلہ کھیلا گیا ویرات کوہلی اور پلیسز نے بہترین بلے بازی کر پنجاب کو نیستے نابوت کیا تو وہیں لکشہ کا بچاف کرنے اترے بینگلور کے گینبازوں نے اپنی خوفناک گینبازی سے اس قدر کوہرام مچا ہے جس کے سامنے پنجابی بلے باز جنس مستق ہو گئے اور مقابلے کا رومان شک مقابلے کیا کچھ گھٹا ہے اس مہام مقابلے میں یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ اس رومان شک مقابلے کی رونگ ٹکھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے گلین میکسویل ویرات کوہلی اور پلیسز میں کون ہے خدرناک بلے باز اس بات کا جواب نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آئی پیل دوہزار تیس کا ستہیسوہ مقابلہ آئی پیل اتحاس کی دو مضبوط ٹیم رویل چلنجر بینگلور اور پنجاب کنگز کے بیچ پنجاب کے گھرے لو میدان پر کھیلا گیا یہاں پر اس مقابلے میں دونوں ٹیم کے نیمت کپتان مقابلے سے دور رہے اس بیچ پنجاب کی کپتانی ایک بار پھر سے سیم کرن نے کی تو وہیں بینگلور کی کپتانی ویرات کوہلی نے کی اس بیچ پنجاب کے کپتان نے ٹوز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو لگ بک صحیح ثابت ہوا کیونکہ بینگلور کی ٹیم 174 رنڈ چار وکٹ کے نقصان پر بنا پائی اس دوران بینگلور کی ٹیم بینہ کوئی بدلاو اور پنجاب کی ٹیم دو بدلاو کے ساتھ میدان پر اتری بینگلور کی طرف سے پاری شروعات کرنے کپتان ویرات کوہلی اور ایک بیکٹ پلیئر کے روپ میں مقابلے میں شامل ہونے والے پلیسز نے کی تو وہیں دوسری طرف سے گین بازی کی شروعات ارشدیب سنگھ نے کی جنہوں نے پہلے اوور میں بہترین گین بازی کرتے ہوئے ماتر پانچرن دی اور اپنی ٹیم کو یادگار شاندار شروعات دی لیکن اس بیچ پلیسز اور ویرات کوہلی دونوں نے مل کر توفانی بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو ایک مضبوط شروعات دی اس بیچ پاور پلے کے انتیم اوور میں دونوں کے بیچ 31 گیندوں پر 8 دو شتقیہ ساجداری ہو گئی تھی ساتھ میں باور پلے کے اندر انسٹ رن بنائے تھے تو وہیں دونوں بلے بازوں نے مل کر 12 اوور میں 70 گیندوں پر شتقیہ ساجداری کرڑا لی جہاں پر پلیسز نے 31 گیندوں پر اپنا 8 دو شتق پورا کیا تو وہیں دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کرنے ویرات کوہلی نے 14 اوور میں 40 گیندوں کے اندر اپنا 8 دو شتق پورا کر لیا دونوں بلے بازوں نے ویسپوٹک بلے بازی کرتے ہوئے 137 رنگ کی ساجداری 16 اوور تک کر دی لیکن اسی بیچ 17 اوور میں بہترین گیند بازی کرنے کے ادیش سے آئے ہرپرید برار نے بینگ لار کی ٹیم کو پہلا جھٹکا ویرات کوہلی کے روپ میں دیا جہاں پر انہوں نے ویرات کوہلی کو وکٹ کیپر جدیش شرما کے ہاتھوں 47 گیندوں پر پات چوک کے اور ایک چھکے کی مدد سے انسٹ رن بنا کر کیچ آؤٹ کر دیا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے گرین ویکسویل میدان پر آئے لیکن ایک بار پھر سے ان کا بلہ نہیں چلا جہاں پہلی ہی گیند پر گولڈن ڈک کے روپ میں بڑا شوٹ کھیلنے کے چکر میں ادھرو کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرن رہے پلیسز 18 اوور میں نیتھن ایلیس کے گیند پر سیم کرن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس دوران پلیسز 56 گیندوں پر پانچ چوکے اور پانچ چکوں کی مدد سے 84 رن بنانے کے بعد کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے مہی پال لومرر میدان پر آئے لیکن دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کرنے دنش کارتک پانچ گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے سات رن بنانے کے بعد ارشدیب سنگھ کے گیند پر ادھرو کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے شہباز احمد میدان پر آئے اس دن بیچ شہباز، احمد، تین گیندوں پر پانچ اور مہی پال لومرر، نو گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے سات رن بنا کرنا بات رہے جس کے دم پر ایک سو چوہتر رن چار وگٹ کے نقصان پر بینگلور نے بنا دیا اس دوران پنجاب کی طرف سے ہرپریت براد نے سروہ دیکھ دو نیتن ایلیس اور ارشدیب سنگھ نے ایک ایک وگٹ حاصل کیا تو وہیں ایک سو پیچھتر رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے ہی پنجاب کی ٹیم میدان پر آئی تو پنجاب کی ٹیم کی طرف سے پارے کی شروعات ایمپیکٹ پلیئر کے روپ میں راہل چہر کی جگہ پر پرب سمرن اور ادھرون نے پارے کی شروعات کی دوسری طرف سے بینگلور کے لیے پلیسیس کی جگہ ایمپیکٹ پلیئر کے روپ میں وجہ میدان پر آئے جہاں پر پہلے ہی اوور میں بھیلی گیند پر ادھرون نے شاندار شروعات کرتے ہوئے چوکے کے ساتھ شاہی انداز میں اپنا اور اپنی ٹیم کا خاتہ کھول دیا لیکن اسی بیچ دوسری گیند پر محمد سراج نے زبردست گیند بازی کرتے ہوئے ادھرون کو ال بی ڈبلیو آؤٹ کر دیا حالانکہ ایمپائر نے نوٹ آؤٹ دیا لیکن بینگلور نے ڈی آر ایس لے کر فیصلے کو بدلوا لیا اور بلے باز ادھر و دو گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے چار رن بنانے کے بعد پاویلین کو لوٹ گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے میتھو شارٹ آئے اور پہلے اوور میں زبردست گیند بازی کچھلتے نو رن آگئے لیکن اسی بیچ دیسرے اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے وانندو ہنسرنگا کو بلایا گیا جنہوں نے اپنی پہلی ہی گیند پر میتھو شارٹ کو سات گیندوں پر ایک چھکے کی مدد سے آٹھ رن بنانے کے بعد گلین بولڈ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے لیونگ سٹن میدان پر آئے جس کے بعد اگلے اوور میں ایک بار پھر سے محمد سراج نے دھاردار گیند بازی کرتے ہوئے پنجاب کی ٹیم کو سب سے تگڑا جھٹکہ دے دیا جہاں پر ان کے آل راؤنڈر لیونگ سٹن کو چار گیندوں پر دو رن بنانے کے بعد سراج نے الپو آؤٹ کیا حالانکہ ایمپائر نے لوٹا دیا لیکن ڈی آر ایس لینے کے بعد فیصلے کو بینگلور کی ٹیم نے بدلوا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے ہرپریت بھاٹیا آئے ایس میں ستائیس رن کے سکور پر تین وگٹ گر جانے کے بعد ہرپریت اور پرب سیمرن نے مل کر ٹیم کو سمحالا ایس بیچ پانچوے اوور میں زبردست گیند بازی کرتے ہوئے وین پورنیل نے بلے باز کو پریشان کیا لیکن ایسی بیچ ہرپریت بھاٹیا نے ایک لمبا چھکا لگا دیا جس کو دیکھ کر لگنے لگا کہ مقابلے کا ریزلٹ ابھی باقی ہے ایسی بیچ پاور پلے کے انتیم اوور میں گیند بازی کرنے کے لئے وجہ ویشاک آئے ایسی بیچ اوور کی تیسری گیند پر ہرپریت بھاٹیا نو گیندوں پر ایک چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے تیرہ رن بنانے کے بعد محمد سیراج کے دوارہ ڈائریکٹ تھرو کے چلتے رن آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے کپتان سیم کرن میدان پر آئے حالانکہ پاور پلے کی انتیم گیند پر چھکے کے ساتھ 49 سے رن آگئے اور اس بیچ نو اوور میں ہرشل پٹیل نے پرپسیم رن کا تیس رن کے سکور پر مشکل کیچ چھوڑ دیا اور اسی کے ساتھ نو اوور کی سماپتی تک پنجاب کی ٹیم نے 70 رن چار وگٹ کے نقصان پر بنا دیے اور جس انداز سے مقابلہ چل رہا تھا اسے دیکھ لگ رہا تھا کہ مقابلہ کافی زیادہ رومان شک ہوگا اور انت میں بینگلور کی ٹیم جیت حاصل کر لے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد